اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں بلک سب خیریت سونگے اور آج ویلوگ سٹارٹ ہوا ہے پانچ بجے کیونکہ آج جا رہا ہوں اسلام آباد اس لیے لیٹ ویلوگ سٹارٹ کیا تھا اور آئیشہ آئی بھی ہے مجھ سے ملنے کے لیے کیونکہ میں آج چلے جاؤں گا آئیشہ سب کو ہیلو کر دیئے ہیلو کیسے ہیں آپ سب آئیشہ سیئو سیئو آپ سب کیسے ہیں آئیشہ سیئے کیسے ہیں ٹھیک ہے سب چیز ریڈی کر چکا ہوں اب میں جھا رہا ہوں فریش وغیرہ ہونے پھر کھانا وغیرہ کھانا ہے اور یہاں سے ساتھ بجے نکل جانا ہے کیونکہ نو بجے کی ہماری بس ہے تو آئیشہ آپ بولی آج کا ویلوگ کر دیئے ہیسے سٹارٹ سات ویلکم بیک ٹو ویلکم بیک ٹو نیو نیو ایسے ایسے بلوگ بلوگ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ آئیشہ کے ساتھ اپر ٹیریس پر آ چکا ہوں توتے کو دیکھنے اور ان لوگوں کو بھی اللہ حافظ کری دوں کیونکہ میں چلے جاؤں گا ماما کو بول دیا کہ آپ لوگ آپ ان کا خیال رگنا کھانا وغیرہ صحیح سے دے دینا ان کو تو یہ پڑے میں چاروں اللہ حافظ جا رہا ہوں میں اور یہ رہے چار اب آج سے ان لوگوں کا خیال ماما رکھیں گی میں نہیں رکھوں گا میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ پھر میں ان کا خیال رکھا کروں گا اب میں جا رہا ہوں نیچھے کھانا وغیرہ کھانے پھر ready ہونے چاہوں گا کیچان میں آ چکا ہوں اب ہی سسٹر سے پوچھتا ہوں کھانے میں کیا بنا ہے کھانے میں کیا ہے کھانے میں کیا ہے کھڑائی کھڑا دیکھتے ہیں کھڑائی کیسا بنا ہے آج جار ہوں تو آج میری لئے کھڑائی بنا ہے چلو میں اب جلی سے کھانا نکلواتا ہوں ان سے کھانا کھاتا ہوں پہلے کھانا آ چکا ہے بریانی ہے اور ساتھ میں کڑائی ہے آج دونوں چیز کا مزہ لیں گے بریانی بھی اور کڑائی بھی تو اب جلی سے کھانا کھانا مجھے پھر اس کے بعد ready ہونے جانا ہے کیونکہ time کم ہے اور جانا بھی ہے لیٹ ہو رہا ہے کھانا کھا چکا ہوں اور یہ والا ڈریس پہننا ہے مجھے کل کے vlog میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈریس میں نے دکھایا تھا order کیا تھا online کافی اچھا ڈریس آیا اب میں کرتا ہوں جلی سے کپلے چینج فائنلی ready ہو چکا ہوں بتائیں کیسا لگ رہا ہوں اب میں جا رہا ہوں دوست کو لینے پھر وہاں سے گھڑی آئی کی کیمرہ دے دوں ابھی دیا ہوا تھا سسٹر کو کیونکہ کپڑے وغیرہ چینج کے آپ لوگوں کو تھوڑا لک دکھانا تھا کی کیسا لگ رہا ہوں اور ادھر سامان وغیرہ پڑھا ہوا ہے پیک میں میں نے اپنا لیپ ٹوپ بھی لیا ہے لیکن لیپ ٹوپ کبھی اتنا باری ہو گئے کیونکہ وہاں کے لیے بھی سامان وغیرہ لیا دینے کے لیے تو فل لوڈ ہو چکا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اپنا یہ بیک یہ دیکھیں ایسا لوڈ ہوئے کہ یہ پھٹ نہیں جائے لیکن اس کو میں بس میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا کیونکہ مجھے کام وغیرہ پڑے گا تو اب گاڑی آ رہی ہمیں لینے کے لیے تو میں جا رہا ہوں ان کو پک کرنے گاڑی آ چکی ہے اور سامان یہ رہا سب کو اللہ حافظ کر رہے اللہ حافظ آ رہے اللہ حافظ 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 گاڑی نیچے آ چکی ہے اور پاپا بھی ساتھ ہے آئیشہ نیچے تا گاڑی چھوڑنا ہے آئیشہ گاڑی کھڑی بھی ہماری سامالیکوم سامان رکھنا ہے یہی پیچھے رکھ دوں دو بے گے بس دو ہی ہیں چکے چھوڑا سلینڈر ہوتا ہے جی دو سلینڈر ہوتا ہے جی 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 یہ پکڑیں یہ سامانہ یہ ادھر بیٹ یہ چھوٹا بیٹ اور ایک اور دے دیں آئیشہ آئیشہ لوگ کھڑے میں سارے رونے جانے کیلئے سیٹ کرنے سے ہی سے پاپا لیپٹوپ کا بیک ساتھ ہی رکھنا میرے بیٹوپ ٹھیک ہے زیان ایک پپی اور زیان ایک پپی اور مامو کو ایک پپی اور ایک پپی سارے کو اللہ حافظ کرتی ہے اور گاڑی پہ بیٹھنا ہم دنگی سے بسم اللہ پاپا اور دونوں آپس میں بات چھتے ہیں دونوں اٹھے بات میں میں اکیلے بوڑ ہو رہا تو وہ اپنا چلا رہا تھا سرا پوٹ کوئی کیا ڈیو 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 ڋیو ڈیو 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 نہیں گیٹ ہی نہیں بھیلے بیٹی 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 شماں ہاں یہاں لیلے شماں ہاں یہاں لیپ ٹوپ لیپ ٹوپ جس میں ہے وہ بیک پھول ہی دادا ہی لوڈے ابھی ویٹنگ روم پہ بیٹھنے میں ہے کیونکہ ابھی تک گاڑی نہیں لگی ہے تھوڑے دیر میں لگی گی تو انہوں نے کہا آپ یہ ویٹ کرنے یہ ویٹنگ روم ہے تو جیسے ہی گاڑی لگی گی آپ کو پتا دیا آپ ویٹ کرنے اور پاپا گئے میں باہر تھوڑا گننے کہ کیا ہے مجھے سامان کے ساتھ بیٹھا دیا ہے کہ آپ یہی ویٹوں میں آرہوں باہر تھے تو میں بھی کر رہا ہوں ویٹ فائنلی ہماری بس آ چکی ہے یہ کھڑی بھی ہے بس اب جانے لگیں بس پر یہ سامان رکھنا ہے چھوٹا بیک لے لے نا پاپا پنے ساتھ ابھی دا سامان وغیرہ رکھنے ہیں اور گاڑی ہاف لوڈ ہو کر آئی ہمارے سٹیٹ باقی ہے بھی اب باد یہ سامان ہم دونے ہیں مجھے میں ذا ہوں ہاں بھرچی جیب میں ہی رکھے ہیں دنری سامان آئی ٹین چارج کرنے کا اور یہ سب منزر کریں گے کیا سستر میں کیا نہیں گاڑی بے میں بیٹھ چکا ہوں اپ گاڑی تھوڑی دیر میں نکلے گی یہاں سے اور پاپا بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے فرس ٹائم پاپا کے ساتھ پور ہو رہا ہے بس نکل چکی ہوں یہاں سے اور دعا وغیرہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے یہاں سے تو بھی نگر نہیں آگا کافی زیادہ اندیر ہو رہا ہے ابھی ابھی بس نکیے آپ کی گیم ترائی کیلئے سچیشن پک میرے باس موجود ہے یہ تو کتنے بری آواز تو میری اپنے بس کی کافی اچھی سرویس ہے کیونکہ ہیڈ فون بھی دیا گیا میں اپنا ہیڈ فون لے گرہا تھا وائلیس ہیڈ فون لے گرہا تھا بس میں بھی یہ ملا ہے کہ آپ اس میں ادھر ہے اس کے لیٹ پہ تار آپ اس میں لگا کے یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا یہ لگا چکا ہوں ابھی چیک کرتا ہوں کہ یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے تو وہ اس میں جاتے ہیں میوزک میں میوزک تو سننا نہیں ہے لیکن چیک کرتے یہ کیا ہے یہ کوالی اور کوالی میں ہے یہ نسوٹ سکتے کو لگاتے ہیں اورے فائنلی وزر آیا رہی ہے چل رہا ہے سرویس کافی زیادہ اچھی ہے اب واپسی بھی آنا بس پہی ہے بس ارادہ بنا لیا کیونکہ کافی اچھے لگا ہے اور بس پہ کافی زیادہ ساؤنڈی آتے اب میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا آرام کرنوں کیونکہ سارے دن تھک چوگا تھا اس کام میں کافی زیادہ بھیجی تھا اب مجھا رہا ہوں تو سا آرام کرنے اور چیک پوسٹ ہے چیکنگ کرنا آگئے تھے تو اس وجہ سے اچانک سے کیمرہ آف کرنا پڑا وہ چیکنگ کر رہے تھے بولیت آپ کیمرہ نیچے رکھتے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیکے رکھ دیتا ہوں تو ابھی پھر اٹھا لیا ہے چیکنگ ہو کے رہا کمپلیٹ ہو چکی ہے واپسی بس نکل گیا ہے ابھی بس نے تھوڑا اسٹے کیا ہے ہم لوگ ہوتل پہ رکھیں ابھی پندرہ سے بیس مینٹی در اسٹے پھر اس کے بعد بابسی بس میں بیٹھ جائیں گے تو اب میں بیٹھوں گا تو میں آرام کروں گا کیونکہ مجھے نین کافی زیادہ آ رہی ہے ابھی تک میں سویا نہیں ہوں میں بیٹھا ہوا تھا بس نکل چکی اب میں جا رہا ہوں تھوڑا سا آرام کرنے پر جب صبح اٹھوں گا تو صبح بلوک بناوں گا کیونکہ جو صبح کا بلوک بنے گا وہ کافی اچھا ہوگا موسم بھی اچھا ہوگا اور بلوک بھی اچھا بنے گا اب لوگ دیکھیں بلکل ابھی ابھی صبح ہوئی ہے اور بس ابھی سٹیک ہی ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے ابھی نماز پڑھ کے فارق ہوئے تو ابھی واپسی نکلنا ہے یہ کافی اچھا موٹر وے پہ سٹیک ہے ان لوگوں نے کہ ادھر سب نماز بغیرہ پڑھ لیں اور جس کو کچھ کھانا پینا وہ بھی کھا لیں تو ابھی ہم لوگ کی بس پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو تھوڑا سا گھومنے پھرنے کے لیے میں نکل چکا ہوں میں نے کہا کہ تھوڑا سا گھوم لو پھر اس کے بعد جا کے بس پہ بیٹھ جائیں گے یہاں کافی زیادہ ٹھنڈ ہے اس سے بات نہیں کیا جا رہا اور ہاتھ بھی میرا کافی زیادہ ٹھنڈ ہو رہا ہے اور ادھر دیکھیں ویو کافی اچھا ہو رہا ماشاء اللہ سے بس کے بعد آگے ویٹ کر رہے ہیں سب کا یہ سارے آجائیں اور پھر جا کے بس پہ بیٹھیں اور پھر بس سے ویو کا مزہ لیں بس در کھڑی یہ کوچ نگل چکے بس سے اور ہم لوگ اب جا رہے ہیں گاڑی پہنچنے والی تھی 3 یا 4 بجے لیکن لیٹ ہو چکا ہے گاڑی 6 بجے تک پہنچے گی اس وجہ سے ابھی ہم لوگ بیٹھیں گاڑی پہ اور ادھر گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے بہت زیادہ تھکن ہو چکی ہے اب میں جانوں تھوڑا رام کرنے اور یہاں ویو دیکھیں ویو کافی اچھا ہو رہا اور موسم یا کافی زیادہ ٹھنڈے اور مزہ رہا ہے ابھی ملتان ریسٹورنٹ پہ ہم لوگوں نے اسٹرے کیا یہاں سے کھانا ہوگے رکھا کے پہ ڈائریکٹ جائیں گے لاہور میں اسٹرے ہوگا اس کے علاوہ نہیں یہ ریسٹورنٹ ہے ماشاءاللہ بس کی جو سرویس تھی کافی اچھی تھی کیونکہ بس والوں نے دو ٹائم کا کھانا دیا ایک رات میں اسٹرے کیا تھا ادھر کھانا دیا تھا اور ایک ابھی ملتان میں اسٹرے کیا ہے ادھر کھانا ہے اب دیکھتے ہیں ادھر کھانے میں کیا چیز ہے ابھی صبح ناشتے کے لیے یہاں اسٹرے کیا ہے ہم لوگوں نے ادھر ابھی ہمارا ناشتہ آئے گا ناشتے میں ہیں چھولے اور یہ پراتھا آ چکا ہے بلکل گرم گرم ناشتہ گھر کے باہر آ چکے ہیں اب یہاں سے لینا ہے کچھ حلوہ وغیرہ کیونکہ جس کے گھر جا رہا ہے میں اپنی قزن کے گھر جاروں تو ان کے لیے لینا لازمی ہے دیکھتے ہیں ابھی اور وہ آپس ہی میں گھر والوں کے لیے بھی لیں گے موسیقی یہ بس کے آگے اسلام آباد کا روڈ سٹارڈ ہو چکے پہاڑی اور ماشاء اللہ اتنا خوبصورت لگ رہی ہے ابھی سٹارڈ ہوا یہ روڈ اور میں قریب آگے اپنے سیٹ سے اٹھ کر ویڈیو بنانے کے لیے خاص دور پر میں اپنے سیٹ سے ڈراؤر انگل کے پاس آگے بیٹھ چکا کیونکہ یہ در ویڈیو کافی اچھی بنے گی اور ویو بھی کافی اچھا ہے گا اسلام آباد کا روڈ سٹارڈ ہوئے نا مزہ ہی آرہا ہے کچھ الگ اور یہ کافی زیادہ مجھے مزہ آرہا ہے اور ایک فریش ہوا میسے ابھی سٹارڈ ہو چکے یہ ہے اسلام آباد مالا مہین روڈ جہاں جانا ہے اور یہ پورا روڈ جانا ہے انگل تو ایسے روڈ بہت سے چکر آ رہا ہے کافی اچھا اچھا ہے ویو آیا اور میں بھی ڈرائیور انگل کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں بس اسلام آباد پہنچنے والے ہیں میں جیسے ہی پہنچوں گا یہ بلوگ کو آئین کر دوں گا پھر نیکسٹ بلوگ سٹارٹ کروں گا چونکہ یہ بلوگ کافی لانگ ہو چکا ہے اور اتنا لانگ کوئی دیکھتا نہیں ہے اس ویدے سے یہ بلوگ میں آئین کر دوں گا اور کافی اچھے ویو آ رہا ہے بس پہنچنے والے تھوڑے دیل میں اسلام آباد دیکھیں کیا سا ہونا ہے یہ روڈ بننے کی بارت اب میں آ رہا ہوں بس آماباد موسیقی 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 الحمدللہ اسلام آباد پہت چکے پہائی کے ل어나 ہمیں drop کر ساں ج descent نیکس نیکس بھار پہAPPہ پہپیچے رہ گئے تھے اس وش کے دicing چلو تو ابھی گاڑیاں یہ وقار بھائی کا ویڈ کر رہے ہیں وہ بھی آنے والے پک کرنے ہمیں اسلام آباد آتے ساتھی میں اپنے بھائی کے ساتھ چاروں بھائک پہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اور روڈ پیپل بھائک پہ ہے کچھ بھی نہیں پینا ہوا صرف یہ بلیک کلر گیا پاپا کو کار پہ بیج دیا تھا اور میں نے کہا چلو اسلام آباد آیا ہوں تو فریش ہوا لے لوں فریش بریش تبتے بہلے ہوا لوں مسئلہ نہیں ہے کوتوڑی کی طبیعت خواب ہوگی کچھ ہوگا لیکن بڑا سکون ملے فریش ہوا لے کر اب ہم لوگ جا رہے ہیں سیدھا گھر سیسٹر سے ملیں گے اور اپنی عبادی سے ملوں گا نعبیہ کو اور آپ لوگوں کو بھی بھائوں گا جار یہ اسلام آباد کے روڈ چیک کریں ماشاء اللہ کتنے خوبصورت ہے ایسا اپنا کرانچی پتن کب بنے گا بلکل ساتھ سترہ روڈ ہے نہ دول ہے نہ مٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل ساتھ سترہ روڈ بناوا ایسا خوبصورت ہے جا رہی ہے بلکل ایک الگی محول ہے میں پہنچتے ساتھی ویلوگ ایڈٹ کرنے کے لئے بیٹ گیا تھا اور انا بھی اپنی بانجی صاحب لوگوں کو کل ملواؤں گا آج وہ تھوڑا بی بی ہے اور ملے گی بھی نہیں کیونکہ شرما رہی ہے تو آج کیا ویلوگ کرتے ہیں یہی پر اینڈ کل صاحب لوگوں کو اور اچھی اچھی ویلوگ ملنے والی ہے تو لائک کمین شیئر سبسکرائب کر دے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ